میرے بابا کے ازادار پریشان نہ ہو تمہیں ہر غم سے مسئیبت سے پچان آئیں گے دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے ہے مددگار یعنمگار پریشان نہ ہو شان وریمہ گرم سہنا ہے گر بنا ہے شان وریمہ گرم سہنا ہے گر بنا ہے یہ بی بی خرش بادا سمجھا رہی ہے جب بادا اس بی بی کی زرش مقام کا ہوا کرتی تھی کہ میں بجمہ زمد میں خود میں کریں طریبہ شاہ کی بی زرش کرسکتا تھا آج بی بی دائی کی بی سامج کرسکتا ہے جب بی مغلق آخر مہدرہ تو کیا کہتی ہے شان وریمہ گرم سہنا ہے گرم پہر بتے ہے خواب پر ایدنان مجھے گئی چکا کہ بادا کروں کروں بردان میں بردان سینا مجھر گئی ہے سینا مجھر گئی ہے پھر باد پھٹکا دے شام بریبا گرم سہرہ گردان ہے اے حق اے لرمان مجھے گئی چکا کہ بادا کروں کروں بردان میں بردان سینا مجھر گئی ہے سینا مجھر گئی ہے پھر باد پھٹکا دے شام بریبا گرم سہرہ گردان ہے پریام رسول زادی ہاتھوں سے مجھر گئی ہے ہاتھوں سے مجھر گئی ہے پھر بادا کروں سنا ہے بابا موسیقی 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 اور پر شہدہ پہ جو اپنی شریح حاجات لے گیا ہیں پروردگاہ یا کی حاجات سبالا اور پروردگاہ جس خیب و حافیت کے ساتھ یہ زائدین ہے اب آپ دلدہ دور دراز سے سفر تیہ کر کے پیرا پیس طرح زمین پر آئے ہیں پروردگاہ سیدہ سچاک کے سطحے میں جنہم سکینہ نے چلے ہوئے کلتے پر پواستہ اسی خیب و حافیت کے ساتھ ان کو ان کے وطن پرٹا اچھا لوار پر دیمیلیٹر محمد و آلیم موزی اسلامی میں نے حدیث کی جتداوت کی اس پہ میں گزستہ دراز پہلے تفریر کر چکا ہوں اس فوٹا سے پھرا کہ رسول نے اشار فرمایا ہے کہ ہر شئے کے لیے ایک اساس بنیان ہے اور دین کے لیے بھی ایک اساس اور بنیان ہے دنیا میں کائنات میں جتنی چیز کھنائی گئی ہے اس کے لیے ایک فارمیشن ہے اس کے لیے ایک اساس ہے اسی طریقے سے دین کے لیے بھی ایک اساس ہے وہ اہلِ بیر کی محبت ہے اور دین اس کا جس کے دین میں جتنی زیادہ اہلِ بیر کی محبت ہے اس کا دین اتنا زیادہ مصبوط ہے آج آپ دیکھیں یہ اہلِ بیر کی محبت کا ہی صلح ہے کہ آئی دور دراز سے ویڈیوز کی تعداد میں لوگ کر ملا میں موجود ہے آپ صرف غور کرے کہ حکومتیں یا محبتیں دلوں میں کرنا اور جسموں میں ان دونوں میں بہت فرق ہے جسموں پر حکومت کرنا بہت آسان ہے بہت آسان ہے لیکن دلوں میں حکومت کرنا بہت مشکل ہے زمین آسمان کی جتنی دوری ہے یہ شاید کم ہے لیکن ان دونوں کا جو فرق ہے جو فاصلہ ہے یہ اس پر کہیں زیادہ بس زیادہ وقت نہیں ہوں گا اس لئے کہ آپ ٹھکے ہوئے ہیں وہ سلسل مجلس اور ماتم کر رہے ہیں دس منٹ کے اندر ختم دوائی انشاءاللہ لیکن بس ذرا سا غور کیجئے گا اس کی طرف نفتے کی طرف کہ دونوں حکومتوں میں بڑا فرق ہے جسموں پر حکومت کرنا بہت آسان ہے اگر آپ کے پاس تخت ہے تاج ہے دولت ہے حکومت ہے پریس ہے میڈیا ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس ہے اگر فورس ہے لشکر ہے تو آر چسموں پر حکومت کر سکتے ہیں مشکل نہیں ہے لیکن دلوں پر حکومت کرنے کے لیے کسی چیزوں میں ضرورت نہیں ہے آج آپ دیکھیں کربالہ سے اس کا سمینے کا وہ بڑا میں آج آپ دیکھیں آپ کربالہ میں اروئین کے موقع پر موجود ہے سن چودہ سر پاس کے سجری میں کہ آپ دیکھیں ذرا سا ساٹھ ایک سر ہجری میں جائے ایک سر ہجری میں یزید کے پاس کتنا بڑا دشکر کرتا ہے دوزار چاندھار تک کی روایت میں ہوتی ہے کی نکھا گیا کم سے کم جس نے لکھا ہے وہ ستر ہزار تک پہلیتا ہے جس نے سم سے کم لکھا ہے عذاوت میں ہوگت میں اس نے بھی ستر ہزار تک لکھ دیا ہے امام یزید کے پاس کتنا بڑا دشکر تھا امام حسین کے پاس کیا تھا امام حسین کے پاس ایک مختصر سا لشکر لشکر بھی نہیں کہ سکتے امام حسین کے پاس ایک مختصر سا کافلہ کاروان تھا لیکن چودہ سو سال کے پاس آپ دیکھیں کہ آج کرپلا میں کس کی طرح پرشکر ہے آج کرپلا میں کس کی طرح پرشکر آتا ہے ایک سٹھ ہجری میں حسین کے پاس بہتر ساتھ ہندے سن چودہ سو آتیسا ہجری میں دیکھتی ہے حسین کی طرف سے لبقیر یا حسین لبقیر یا حسین بھی صدر ملک پہلے کے سرزنی میں کربوں بڑا کے چالیس سے پچاس بھی سور موجود ہے اور ایک سن ہجری میں حسین کی خاص مختصر ستر خواہ پلا تھا کیوں؟ کیونکہ یزید کی جو حکومت تھی وہ جسموں کے تھی جب تک اس کے پاس تک تھا تاج کا دولت تھی حکومت تھی لوگ اس کا نام دیتے رہے لیکن حسین ابن علی کی جو حکومت ہے جو قیلوں پہ ہے آئی نتا ہے سب ہے نتا ہے نتا ہے نتا ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کی تاجات پہاں کر امام کو سلام کرتے ہیں یہ حسین کی دل پہ محبت ہے آپ دیکھیں دو دراز سے لوگ پیدا لارنے ہیں خوش ہمتا ہے سب کو یہ بات نہ معلوم ہو کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربالہ نجب سے صرف پیدا لگاتے ہیں نہیں ہے سب کو یہ کہا کربالہ کو جتنے بھی راستے تچھ ہوتے ہیں جس طرف سے راستے آتے ہیں ہر راحتے سے اب آپ اللہ کے ظاہر امام حسین کے ظاہر آتے ہیں پیدا لگتا ہے خود نجب و اشنب سے دو راستے ہیں جو کربالہ کو آتے ہیں ایک راستے ہے جس سے آپ آتے ہیں جو باہر کے مومنین آتے ہیں یہ راستہ جو ہائیوے سے ہوتا ہونایا ہے ایسی کلومیٹر کا ایک بیسرہ راستہ ہے جو ایک سو ایس کلومیٹر ہے ہمانٹی اس راستے سے بھی مومنین آتے ہیں نجب سے کربالہ آپ دوکوں نے پہلے نجب سے کربالہ کا سپر تائی کیا آپ نے دیکھا کیا احتمال میں کیا یہ نظام ہے جتنے مومنین آئین سے چلتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کسرت میں اس سے کہیں کسرت میں اس سے کہیں شبز سے منعہ اس سے کہیں زیادہ مومنین اس راستے سے آتے ہیں جس راستے سے اہل حرق وسیع کر کے بجائے گئے اور آپ کی نہ سبجھئے کہ مومنین cię نجب سے ہی پیدا راتے ہیں آپ خراص تک کربالہ راستہ آتا ہیں و حص اللہ کی مومنین قائد راتے ہیں اتبان مومنین عزال امام حسین ضوبال امام حسین آتے ہیں 450 کلومیٹر سارے 400 کلومیٹر سے مومنین زوار اعتمان حسین آتے ہیں آہا لیکن پھر بھی انٹرنیشنل میڈیا جو ہر ایک ٹائٹل میو لیٹی ہوئی نظر آتی ہے کوئی پانی میں گرتا ہو توڑی اس کے موں میں مائک پسا دیتی ہے لیکن آج اس کا کسی ظاہر ٹائٹل میو لیٹی ہوئے نہیں دیکھی یہ علاوہ اہل بیت ہے کس کو دکھاتے نہیں تمام انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دیتا ہو کہ وہ کربلا میں اردئین میں آئے اور زائر اعتمان حسین کا انٹرنیو لے اور انٹرنیو میں اسے پوچھے کہ آپ یہ تو سفر کر رہے ہیں جو آپ کربلا کی طور سفر آپ کا رہاں توا ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں قسم خدا کی ملبر سے دسل کھا کے کہتا ہو کہ جب انٹرنیو لیا جائے گا اگر پوچھا جائے گا آپ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کیسا پھر کرتے ہیں تو یہی جواب ہوتا سائے امام حسین کا جتنا اتنا سفر میں محسوس کر رہا ہو اتنا اتنا مجھے کہیں ہاں نہیں ملتا نہیں پوچھا جائے گا اس لیے کہ اداوت ہے اہل بیت سے بہت ہے اہل بیت سے کیسے دکھائے ہم دنیا میں کتنا بھی اچھا کام کرتے ہم کچھ بھی اچھا کام کرتے لیکن ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے دشمنی ہمارے جل سے ہے دشمنی اہل بیت سے ہے اور لاکھ کوششی گئی لیکن لاکھ کوششی کے باوجود بھی آج بھنے حسین ماتم حسین دیکھے گلی گلی میں کچھے کچھے میں منایا جا رہا ہے اور نہیں ماننے والا جو نہیں مانتا ہے وہ کبھی نہیں مانے گا جو موجزے کے جو موجزے کے ایمان نہیں رکھتا ہے وہ کبھی نہیں ماننے والا ہے اصل حاضر میں ملیونز کی تعداد میں کربلا میں مومنین کا جواں ہونا اپنے بانچوں کو ساتھ میں لے کر دیانا چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر دیانا آج میری بھلا بات ہوئی ایک بہت سوا کو جو ہمارے ساتھ کی نجل سے ہیں میں نے اسے پوچھا کیسا زفاں رہا کربلا مولانا ہماری کیا بات کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ چھوٹی بچی تھی وہ ہم سے بیش پینٹ چل رہی تھی وہ ہم سے آگے آگے چل رہی تھی ہم نے نجل سے کربلا تک کیا لیکن ہمیں احساس نہیں کوئی ذرا نہیں کہ ہم کربلا کوئی گئے اور قصد بدا کی جب انسان پیدا کربلا آتا ہے تو اسے تحجب ہوتا ہے کہ ہم پیدا کربلا پچھا رہی آئے عصر حاضر کا ایمان حسین کا سر سے بہر یہ موجودہ ہے کہ ادنی کسرس سے لوگ کربلا میں پیدا آجاتے ہیں سبحان اللہ ایک سنباہ پر میں جنٹا اللہ ہو سنباہ جنٹ Nawde آرہم جنٹوں کو ساتھ دنچنے کر لیکن جسے نہیں ماننا ہے وہ نہیں ماننے والا لابان کہتے رہے کہ ان کی طاعتم آتے ہیں لوگ اس رواس پر اعتراض کرتے رہے گے hips قربلہ کی زمین مسیح ہو جاتی ہے جسے نہیں ماننا ہے نہیں مانے گا قربلہ کی زمین انسان کے شقہ ہے جسے نہیں ماننا ہے قربلہ کی خامتہ کے شقہ ہے جسے نہیں ماننا ہے نہیں مانے گا امام حسین کے قددے کے نیچے امام حسین کے ذری کے بعد اگر تین دعا کی جائے دعا شرعی ہو تو ایک دعا کسی ملالی زہرہ لیتی ہے فبول ہونے کی جسے نہیں ماننا نہیں مانے گا زدنی ملال انسان نہیں مانتا ایک آجا ہے اور اس کے بعد وقت مسئلہ حکمت ہوا جہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ان کا ایک ساتھی تھا بڑی توجہ سے یہ واقع سنیے گا جس کو موجزہ یا جس کو نہیں ماننا ہے فضائت فضیلت اہل بیتی وہ کبھی نہیں مانے گا وہ سب کچھ ریکھتا رہے نہیں مانے گا جہاں کہ عیسیٰ کے ساتھ ان کا اکستات ہی راستے جب آئے راستہ گزر آئے تو راستے میں جب عیسیٰ علیہ السلام پوری توجہ سے اس باتے کو سنیے گا اور یہ نتیجہ آپ کو پیلے گا انشاءاللہ کہ جسے موجزے پہ نہیں مان نہیں ہے جسے نہیں ماننا ہے کروالا کی پہلنا تو کبھی نہیں ماننے والا لانو دے پہنکار ہاتھا رہے گا کہ سلاح پہلے میں جب محمد وعالی جنال عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے ساتھ وہ چل رہا ہے اور راست اس کے جب گزر ہو رہا تھا تو بھوک احساس دو آتا جہاں پہ ریسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس پسکی سے اس مارجر سے اس سامان صریر کے لاو کھا لیا جائے میں پیسے کہتا اس لئے استعمال کروالتا ہے تو آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے اس زمانے کا جو پیسہ چمتا تھا ان کے پاس تھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے میں کہا ہاں کن ہی ہے یہ میرے پاس پیسے ہیں دونوں نے پیسے کو ملایا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رفعہ فرص کی ذیب میں مثال کے لئے کہا رہا ہوں کہ ایک رفعہ سالے سلام نے دیئے وہ زمانے پر جو پیسے دیئے اور جو اس کا ساتھ دیتا اس نے دو رفعہ دیئے اور وہاں بھی جاؤں لے کر جاؤں میں ہاں بیٹا ہوں توجہ سے اس واقعے کو سنیے گا اور رب کا مسائل تک مدبول انشاء اللہ جب وہ مارجر میں گیا زمان کو لینے کے لئے جب وہاں سے لے کے چلا رہے اس نے غور کیا کہ میں نے تو اس نے جو زمان دیا اس نے سوچا کہ میں نے تو دو روئے ملائے ہیں اور جناب عیسیٰ لے تو ایک روئے ملائے ہیں اب اگر ہم پاس میں جا کے کھائیں میں ان کو 50-50 ہوگا آدھا آدھا پورا کھانا ہوگا دیگر روٹی وہ کھائیں گے دیگر میں ہوں کیوں نہ ایسا کروں کہ راستے میں ہی ایک روٹی کھانا اس نے ایک روٹی کھانا اب جب دو روٹی پچھی وہ دو روٹی لے کے چلا اور جب جناب عیسیٰ کے پاس آیا جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ بتاو تیسری روٹی کھانا اس نے کہا کہ جناب عیسیٰ یہ زمانے میں اتنی بہنگائی آ چکی ہے بس کتنے دعیسے میں دو ہی روٹی مل سکتی ہے جناب عیسیٰ کو نبی تھے ان کو معلوم جا جناب عیسیٰ نے کہا اچھا جناب عیسیٰ نے سالنہ طرف نظر کے اپنے آنکھوں سے تشارہ کیا تو جو سالنہ میں جو گھوش کا وہ پرندہ بن گیا جناب عیسیٰ نے فوری موجزہ وہاں پہ دکھائے کوئی توجہ رکھے گا سالنہ کے طرف جو مدر کی وہ سالنہ میں جو گھوش کا وہ پرندہ بن گیا تو جناب عیسیٰ نے کہا دیکھو یہ کیا ہے اس نے کہا ماشا سرخانہ تھا کیا گیا گیا تو جناب عیسیٰ نے کہا آپ دیکھ لیا موجزہ تو جناب عیسیٰ نے پوچھا اچھا میرے چاندے والی یہ بتاؤ کہ روٹیاں کی تھی اس نے کہا جناب عیسیٰ نے پوچھا کہا اچھا ٹھیک ہے جناب عیسیٰ آگے چلے راستہ تیہ کیا دریہ آئے دریہ کے پاس پہنچے کہا آجو میرے پیچھے پیچھے جب دریہ میں پاس پہنچے جب دریہ کا صفحہ تیہ کیا جب بیس دریہ میں پہنچے تو کہا کہا ہم کہاں ہیں کہ پلت کے دیکھوار تھا دریہ میں کہا سبان اللہ کیا کہنا اب جناب عیسیٰ کی طاہر کر رہا جناب عیسیٰ نے پھر پوچھا اچھا یہ پاہ دو روٹیاں کتنی تھی کہا نبی اللہ بار بار ایک سوال بار در ازام نے روٹیاں لگا رہے ہیں میں نے کہا ہم کہو ہی روٹیاں تھی عیسیٰ نبی اللہ وہ پوچھنا بڑھائیے کتنی روٹیاں تھی اور وہ واحد تھی یہ کس طریقے سے بتائے گا ایک لیکن یہ موجزہ دیکھتا ہوا جا رہا ہے میں بتا رہا ہے وہ انکار موجزہ کا کرتا ہے وہ کبھی نہیں مانتا جناب عیسیٰ نے دو موجزہ دکھائے تھا دریاں بار کیا دیکھا ایک بوئیہ آ رہی تھی ہوتی ہوئی اور اس کا بچہ بچہ تھا وہ بڑھ گیا تھا کہا عیسیٰ نبی اللہ میرا ایک ہی سہارا تھا وہ بھی بڑھ گیا جناب عیسیٰ نے پروڑگا سے دعا کی اس بچے کو اندھا نے خیاب پڑھتا تھا زندہ ہو گیا جناب عیسیٰ نے پوچھا اچھا بتاؤ یہ کیا ہوا اور بچہ زندہ ہو گیا جناب عیسیٰ نے پھر پوچھ لیا اچھا بتاؤ تیسری روٹی کہا ہوا کہا نبی اللہ ہوا آج پوچھ رہے ہیں آج میں پوچھئے گا مجھ سے تیسری روٹی کہا ہے دو روٹی ملی تھی اور دو ہوئی ایک آم نے کہا ہے ایک میں رکھایا اب جناب عیسیٰ سبھل گئے اس کی کمزوری کیا ہے آگے چلے تین پکھر مدر آیا اسٹرون جناب عیسیٰ نے اپنی نظر درد کی تین پکھر جو اسٹرون کے وہ گھرڈن بن کے سونا بن گئے جناب عیسیٰ نے کہا یہ دیکھ رہے ہیں دیکھا جیسے ہی سونا آج کے بھی زمانے میں انسان ہاں زمانے میں سونے کی تک پت پت رکھتا گھرڈن کی تک جیزی دیگا کی سونا ہے پکھر سونا بن گئے سوچا کیوں ہے جناب عیسیٰ نے کہا لے لو اس کو جب لینے لگا جب لے لیا اس پتھر کو تینوں پتھر جو سونا کے بن گئے تھے اس کو لے لیا تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ اب ہی ہمیں چھکتی دے لو جناب عیسیٰ سے اس میں کہنے جناب عیسیٰ تو شخص پہر آیا عیسیٰ نبی عیسیٰ ہمیں چھکتی دے جیجے کافی دیر سے ہم خستے والا ہے ہمیں اپنے ماباں سے ملافات کرنا ہے جناب عیسیٰ نے کہا چھکتی تو مل جائے گی لیکن اب دیکھیں جناب عیسیٰ نے کیسے پہ چھکتی دیا کہا ڈھیک ہے چھکتی مل جائے گی لیکن پہلے اس سونے کا حصہ لگوا لوں کہ جو گھلے دن تمہیں ملا ہے جو پتھر ملا ہے اس کو تقسیم کر لو اس کو باٹھو کہا ڈھیک ہے جناب عیسیٰ نے کہا سماؤ تم دو اتیانے پر کیا ہے تھے ایک پتھر تمہارا ہے ایک پتھر میرا ہے جس نے جتنی روٹیاں کھائی ہے اس کو اتنا پتھر ملے گا اس کو اتنا سونا ملے گا کہا یہ تین سونے کے تکڑے ہیں یہ تین سونے کے گولڈن کے تکڑے ہیں آہ تم اس میں سے اتنا لے لو جتنی روٹیاں کھائی ہے ایک پتھر کی تم نے کھائی ہے ایک تمہارا ہو گیا ایک میں نے کھائی ہے ایک میرا حصہ ہو گیا یہ تیسرا پتھر آ چکتی یہ تیسرا پتھر جھوٹو یہ تیسرا سونا چھوٹو جس نے تیسری روٹی کھائی ہے اس کا حصہ ہے اب مجھول ہو گیا پہلوں پہ گن گیا تا نبی اللہ میں نے جھوٹ ہونا تھا یہی وجہ ہے کہ لوگ موشیدے کا انبار کرتے ہیں لیکن جب مشکل آتا ہے تو مشکل کشا کے در بگیر جایا کرتے ہیں سواق پردے محمد اللہ مشکل کشا کے در پہ آیا کرتے ہیں مدد کے لئے آج دیکھیں دنیا سے ہردی دور بہت سے لوگ آئے ہیں وقت نہیں ہے بس رفت مسائل کی طرف چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی تھکے ہوئے مسلسل ہزہ داری سکتے ہوئے اور سبیل کا بھی احترام کرتا ہے اسے ان گروہ کی جانب سے خدا یعطا فیحات میں اضافہ بھی مرمائے جس طریقے سے شریک ہیں اس سبیل میں اللہ تعالی انہیں جزائے بھرائے دے بس آج آپ دیکھیں کہ باب الحوائز کے در پہ لوگ آتے ہیں امام حسین کے در پہ آتے ہیں معلوم ہی کتنی تمنہ نہیں کراتے ہیں اور وہر کو یہ اپنی تمنہ لے گی آتا ہے اور حسین کے در سے تمنہ لے گئی جاتا ہے جس کی قائد تمنہ ہوتی ہے وہاں پوری ہوتی ہے اس لئے شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باب الحوائز قبل فضل عباس کے در سے دعا یہ قبول ہوتی ہے چھتے امام سے پوچھا گیا باب امام زمانہ سے کہ باب الحوائز کے در سے جو دعا کی جاتی وہ قبول سائی کیوں ہوتی کہا اس لئے کہ میرے چچا عباس کی دو حسرت ایک حسرت یہ پھر قیام تک پانی پہنچا دے اور دوسری حسرت میرے چچا عباس کی یہ کی کہ جنگ کی اجازت دل جائے یہ دونوں حسرت میرے چچا کے پوری نہ ہو سکی اب قیامت تک میرے چچا کا آواز پا دے تمنہ کرے گا دعا کرے گا اس کی دعا تقول ہوگی ہاں عربہ بے عذا بس آج مسائف پڑھنا ہے میں نے سب کے مسائف پڑھ گئے یہاں میں جو مسائف سیدہ کا پسند ہے وہ مسائف پسند ہے روح صدیئے امام حسرت جب امام حسرت ان خیام سے روح صدق ہو رہی ہے اس لحظ کا مندل سیدہ زہرہ کا پسند ہے اس کا حسرت منہ کے صاحب میں آگے کہا ہے کہ میرے لاحظ کا وہ مسائف ہو اور اس پہ گریہ کیا کرو ہاں عربہ بے عذاب جب امام حسرت جب سب سے روح صدق آخر کے لئے آئے ہیں جب سب سے روح صدق ہو رہی ہے گھوڑے پر جب سوار ہوئے ہیں گھوڑے پر لگایا ہے گھوڑے کو آکے بہانہ چاہتے ہیں گھوڑا آکے نہیں ملتا حسین مظلوم نے کی جمعہ تھا اے گھوڑے اے میرے سوار میں آخری سوار ہوں مجھے میدانے سے دال تک پوزہ دے بس گھوڑے نے زبانے میں زبانے میں کہا آخا ذرا خدموں کی چانر دیکھئے اس ہے جو دیتا ایک چار سال بھی بچی ہے گھوڑے کسی وہ سے لکتی ہے اے اس پہ وہ پاتھار میرے بابا کی گھوڑے گھوڑنا میرے بابا کو میدانے نہ لے جا تک پوزہ دے گیا آپ پر ایک پہنے نہ لے جا جزا اللہ حریر جزا خدا کوئی زندگی صدقاء سیدوشہ آپ کوئی زندگی اس سے پہنے سیدوشوں بھی بچی ہے بچی ہے کربلا نیان ہیں اور بچی ہے شہدادی کو دے لیتی ہے ہاں عربادِ عذاب امام خورے سے پترے خورے سے پتندے کے بعد سکینہ قسطینے میں سلایا ہے عربادِ عذاب یہ سننے نہ آسان ہے لیکن آپ جانتے ہیں نا کربرا کی کتنی تکی ہوئی زمین تھی جب حسین مزلید خورے سے زمین پر سوئے ہیں تو حسین کی پیر میں کتنے چھانے پائے یہ تاریر میں نہیں لکھا ہے ہاں عربادِ عذاب امام مظلومی کربرا نے کہا سکینہ سکینہ تم معلوم ہے تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں نمازِ شب میں مانا ہے میں تمہیں دعاوں میں مانا ہے اور میں نے اللہ سوا تکلاتا اللہ مجھے ایک ایسی دوئی دے تو بابا کے ازادار پریشان نہ ہو میرے بابا کے ازادار پریشان نہ ہو تمہیں ہر غن سے مصیبت سے بچانہ آئیں گے دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے ہے مددگار علمگار پریشان نہ ہو میرے بابا کے ازادار پریشان نہ ہو میرے بابا کے ازادار پریشان نہ ہو